جتنی میں تعریف کروں کی جتنی میں تعریف کروں کم ہے اور ایسے شخصے جن کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ دشمن بھی تعریف کرتے ہیں اچھا یہ انٹرویو کو ایک انداز بڑا جونک تھا کہ بس کیوں پر ہی پو السلام علیکم نمستے سسریعکال امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں کہ خوش ہوں جے دوستو جا رہے ہیں خوش رہے ہیں ماباب کا خیال کریں کیونکہ ماباب ہے تو سبی کے چطور دوستو آج کی ہماری ویڈیو ہے لیٹرز تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانو دوستو ویڈیو کا ٹائٹل ٹوٹلی ہندی میں ہے نتن گٹکری جی کی ویڈیو ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو یا بھوشری کی گاڑی ہے یا آج کی گاڑی ہے یہ گاڑی کا نام ہے میرائی میرائی مینز بھوشری ہے فیوچر میرائی جاپانی ورڈ ہے اور آگے پانی سے ہیڈروجن نکلے گا اور یہ گاڑی چلے گی اور یہ فیوچرسٹک فیویل ہے اور آج ہم ارجہ کو آیات کرنے والا دیش ہیں میرا بشواس ہے کہ آنے والے آٹھ دیس سال میں ہم ارجہ کو نیریات کرنے والا دیش بنیں گے اور دلی سرکار اور حریرانہ سرکار کے بیچ میں کافی لینڈ ایکوائر کرنے دیئے پوری لینڈ بند پڑی تھی اور بچ سال سے کچھ نہیں ہوا تھا بعد میں جو یو آرکٹو جو ہے جو آگے پانی پت والے روڈ کو ملتا ہے وہ بھی دلی کے ڈیولپنٹ پران میں تھا پر آج میں ایک بار حریرانہ کے مکہ منتری جی نے پاپلک پٹنگ میں مجھے کہا کہ یہ چیز ایک کلو بیٹر کا ہے تو مجھے لگا یہ تین چیار سو کروڑ کا ہوگا میں نے ہاں کہی دیا اور جب دیکھا تو اس میں کافی بڑی باتیں آئی یہ ہائیوے جو ہے اس میں پانچ چیزیں ایسی ہیں جو بھارت میں پہلی بار ہوئی ہے یہ سنگل پیئر پر یعنی اے کے پیئر پر ایٹ لین روڈ بنا ہوا ہے یہ بھارت کا پہلا چار ستریہ انٹرچنج دو جگہ پر ہے چار ستریہ دوسرا تین ستریہ انٹرچنج ہے نو جگہ پر اور یہ 3.6 کلومیٹر آٹھ لین نمبری ٹنل ہے اس کے اندر میں بعد میں ہوای اٹے سے جننے کے لیے دی تری کو ڈائریکٹ 2.4 کلومیٹر کی سکس لین سورنگ بند رہی ہے اور پرموک انٹرچنجوں پر ایلیویٹیڈ سرویس روڈ ہے سرویس روڈ بھی اوپر ہے اور اتیرکتہ چھے لین سرویس روڈ اور بنایا گیا ہے میں یہ روڈ کو الیکٹرک ہائیوے بنا ہوں یہ جو اور یوها تو این پانی بس سے آتے ہو دن لی کا پری موڈ یہ جو وڈ سارت سرو ہوتا نا وہاں سے الیکٹرک کے بال لگے گی اور اس کی دو بسے تین بسے جوڑ کر ڈائریکٹ جے پور جائے گی اور اس کا ریٹ ڈیزل بس کی طنلا میں 30% کم ہوگا دو تین بسے جوڑی ہوئی بدل ایک چھوٹا ٹرین اور وہ ریلوے جیسا لگے گا اوپر اور میں جلدی چالوں کر رہا ہوں وہ ہو جائے گا تو 30% ٹکٹ سستا ہوگا اور بزنس کلاس میں لیکٹ اپ دیکھتی باپ ایسے بزنس کلاس بھی ہوگا اس میں بزنس کلاس جیسے سیٹ ہوگا اچھا پورا کا پورا بزنس کلاس جیسے ہے کمپورٹیبل سیٹ تو کوئی جائے گا نہیں گاڑی سے پھر پبلک ٹرانسپورٹ سے ہی جائے گا پیٹروڈیزل کی بات نہیں کر رہے الیکٹرک کی بات کر رہے اتنال کی بات کر رہے چار دن پہلے میں نے 100% اتنال کی گاڑی لانچ کی تو یہ جو بدلہ ہوگا اس سے پروڈوشن بھی کم ہوگا نہے روزگیار بھی نیرمان ہوں گے اور دیش کی ترقی ہوگی کیونکہ یہ اٹوائل انڈسٹری راجہ سرکار اور بھارت سرکار کو سب سے ادھا جیسٹی دے گی ساڑھے چار کروڑ لوگوں کو جواب دے چکی ہے اور یہ جب 20 لاک کروڑ کی ہوگی تو 10 کروڑ لوگوں کو جواب دے گی تو نشیط روپ سے اس انڈسٹری سے بہت 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 ہم دیش میں 36 گرین ایکسپریس آئیوے بلا گے آپ سمجھ لیجئے کہ دللی مومبای اگر ہم گرین نہیں بناتے تو دللی امداباد مومبای جاتے تو دونوں سیڈ میں بیلڈنگ ہم کو ایک وائیڈ کرنے پڑتے گھر ایک وائیڈ کرنے پڑتے تو کسٹ تو تہیگے گے چلی جاتے اب ہم نے گرین جگہ لی وہاں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں دیتے ہم کو جڑھا سستی بھی اس نے کسٹ کم ہونی آج اس کی قیمت ایک لاکھ کروڑ ہے جب ہم نے گرین بنایا اگر گرین نہیں بناتے تو کسٹ دو لاکھ کروڑ بریج ہے اس کو پر بریج ہے یہاں یہ بریج ہے نیچے میں روڑ ہے اس کے نیچے میں ٹھنے لے اور یہاں ہے نیا بریج یہ چوتھا لیئر بنایا اچھا بیگ کر مجھے ہسا لگ رہا تھے کہ شاید بیٹرو کی لائن جا رہی ہے یہ سب اس کا ہی ہے ابھی ہم یہاں پر آگے رکیں گے اور رک کر ہم سارا ہسا اس کا دیکھتے ہیں اس کا بھی لائنسکیپنگ ہوگا پیل لگیں گے اور سولر بھی لگا پر سب سے بڑی بات ہے یہ کرنے کے لئے ہم نے تیرہ ہجار پر ٹراسپلانٹ کی ہے ہم نے کٹے نہیں اے ائرپورٹ دھگنے ہوگے ریلوے میں یہ بڑے اچھی ٹرین شروع ہوگی بندے بارتا اب مجھے بتائیے کی وارٹ چار چیزیں جہاں ہوتی ہیں وہاں انڈسٹری آتی ہیں جہاں انڈسٹری آتی ہیں اور جہاں روزگان دیرمان ہوتا ہے وہاں بڑھتی ہیں اگر سمیں بچے گا جہاں انڈسٹری مارکٹ ایکسپورٹ بڑھے گا بڑھے گا ایکسپورٹ بڑھے گا جہاں ڈیلی پوری ڈیولپنٹ ڈیولپنٹ بڑھ ایکسپورٹ فع tunes ڈیولپنٹ ایکسپورٹ بڑھے گا ورلڈ سٹانگرڈ کا انفراسپیکٹر کھڑا کرنا پڑا ہے اب یہ بیچ والی جگہ ہے اس میں لینڈسکیپنگ کریں گے پلاورز لگائیں گے لائٹ لگائیں گے اور جب یہ پورا ہوگا تو بہت سنو رہا ہے وہ ٹنیل اندر ہے لائٹ گاڑیاں جکھنے اس کے اندر میں ٹنیل ہے یہ ٹنیل ہے اندر میں یہ اسی کا حصہ ہے ہاں اسی کا حصہ یہ دیکھو نچھے سے گاڑیاں جیمین کے اندر سے جا رہی ہے ہم نے جیسا جیسا وہ لوگوں کو انمتی دے دی ہے یہاں انتظار نہیں ہو رہا ہے دیکھو لوگوں کی تکھلیپ کب ہو رہی ہے یہ ایک بریج ہے اس کے اوپر دوسرا بریج ہے وہ نیچے میں ٹنیل بنی ہے 20 سٹوئرز کو بھی لائٹ سکیپنگ ہوگا کریں گے یہ پاور لائن ہم کو شیپ کرنی پڑا یہ بہت بڑی سمجھا تھی اور یہ اپنے آپ نے بہت الگ ڈیز ہے اور یہ اس میں کتنا فرق ہے آپ دیکھ رہی ہے اب دیکھ وہ ادھر بریج ہے ادھر بریج ہے اور یہ جو بریج سے آپ چل رہے ہیں یہ سنگل بھی پیر پر ہیٹ نیز ہو ایک سنگل پیر پر یہ چھپت کر رہا ہے آپ نے دیش میں آٹھ لین کا روڑ دیکھا ہے کبھی ایک پیلر پر یہ بہت کتھن ہے یہ میرا اوڈیشت ہے سولہ لاکھ کروڑ کا پیٹرول اور ڈیزل اور گیس یہ پاسیل پیویل اپورٹ ہوتا ہے اتنے آسانی سے یہ نہیں جانتا ہے اور یہ کتھن کام ہے پر مجھے لگتا ہے کہ دیرے دیرے بدل رہی ہے دنیا پردوشن کے کارنٹ ڈلی کی جنتہ بہت درست ہے اب اپورٹ سبسٹیٹوٹ کاسٹ اپیٹو پولوشن پیور اپیجنیس اور اس دیش کا کسان اوڈیا تیار کرے گا اس دیش کا کسان ہیڈروجن گرین ہیڈروجن تیار کرے گا ایتھینول تیار کرے گا ہمیں رائس سے کون سے مولائس سے شگر کے جن سے ایتھینول بن رہا ہے تو ایتھینول کی ایک اونا بھی آگئی ہماری ایتھینول کی بس چلتی ہے ناکھون میں سکینیا کی چلتی تھی میں یہ مان رہا ہوں کہ آنے والے سمیہ میں بہت بڑا بدلہ ہوگا سمیہ لگے گا پر یہ سمندر ہے ہم الیکٹرک لائے اتنا کچھ کرے تو بھی ڈیزل اور اس کو پیٹرول کو ہٹانا بہت کڑھیں پر اب جیسے پیٹرول میں 20% ایتھینول چل رہا ہے ایسے ڈیزل میں بھی 15% ایتھینول چلتی بارے میں ریپورٹ آئے ہیں تو تیرے تیرے اب ایتھینول آئے ہیں لیکن ڈیلی گومبائی ایکسپریس ہی آپ نے سی تو بھی کیا بینگلور میں ہم نے جو بسے تھی کارناٹک سٹیٹ ٹرانسپورٹ کی 15% کوئلے سے جو میتھینول بناتا ہے وہ ڈال کے سیکسپل کرے ہوگا اب آشوک لیلینڈ میتھینول کے ٹرک لانچ کر رہے ہیں آسام میں آسام پیٹولیوم چھے سو ٹرن میتھینول پردے بناتا ہے دیپت پٹ لیدر آرسیے پومبائی میں وہ میتھینول بناتا ہے جہاں جہاں میتھینول بنے گا پرالی سے پرالی سے جلتی نہیں پرالی سے ایتھینول بند رہا ہے پانی پت میں انڈیان آئی اور وہاں سے بائیو بیٹومین بند رہا ہے دیر سو ٹرن پردے اور اس سے ایوییشن فیویل بند رہا ہے اور ہوای جاچ چلیں گے ابھی 2% اس سے ہوای جاچ سب ایر کا ہماری ہوای جاچ کمپنیاں وہ کھریجی کھریجی فیویل اس میں بچت ہے وہ ایک ڈرک ڈلی مومبئی جانے کے لئے 49 اوڑس لگتے تھے وہ ٹرک آب 20 گھنٹے میں جاگا تو آدھا ڈیزل کم ہوگا لوجسٹک کس کم ہوگی ٹریپ جو ہے میں چار مار رہا تھا نہوں مارے گا بچت نہیں ہوگی اس میں تھوڑا سا دینا پڑے ہم نے لوگوں سے پیسہ کھڑا کیا بہت کرجہ کھڑا کیا بینکوں سے پیسے نہیں واپس بھی کرنے پڑے گے سرکار کا بھی بجت ہے اور اس سے سرکار کے بجت کے سپورٹ میں ہم کو پبلک پرابیٹ انویسمنٹ کھڑا کرنا پڑے ایک پلر پر چار لائنوں کا بریج مطلب اچھا خاصا چوڑا بریج ایک پلر پر کیسے کھڑا ہوا ہوگا کیا انجینئرنگ لگائی ہوگی اور ایک ہی جگہ پر ٹنل بھی ہے روڈ بھی ہے بریج بھی ہے یعنی کہ آپ نے کم سے کم جگہ کو زیادہ زیادہ یوز کرنے کی کوشش کی ہے یہ کہتے ہیں انجینئرنگ کا شہکار یہ کہتے ہیں کم کاؤسٹ میں زیادہ زیادہ لوگوں کو فائدہ دینا اچھا ایک بات بڑی اچھی لگی مجھے کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس کی کوئی انوگریشن نہیں ہوئی فیتہ نہیں کٹا انہوں نے کہا عوام کا فائدہ ہو رہا ہے مطلب انہوں نے کہیں حصے جو ریڈی ہو سکتے تھے یا جو یوز کے قابل تھے یا جہاں سے تک لوگ جا سکتے تھے انہوں نے سٹارٹ کر دیا انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ نہیں ہم نے دھول بجانا ہے دنیا کو بتانا ہے انوگریشن ہوگا پورا میڈیا ہوگا اس چیز کو بھی نہیں دیکھا جہاں جہاں تک جو جو لوگ شوز کر سکتے تھے کر سکتے ہیں کر رہے ہیں باقی اس روڈ کو پروپر الیکٹرک بنانے کا بھی پلان ہے مطلب یوں سمجھ لو کہ جب ان کی باتیں سنتا ہوں یا نیتن کٹکری جی کے وچار دیکھتا ہوں ایسا لگتا ہے کہ جسم کے اندر بلڈ جو ہے وہ تیزی سے دوڑ رہا ہے مطلب کیا کچھ سوچ رہے ہیں کیا کچھ کر رہے ہیں کیا کچھ دنیا میں ترقی ہو رہی ہے پھر ہم یہاں دیکھ رہے ہیں تو ہمارے ہاں ایک شہر سے دوسرے شہر ہمیں ایک اتنا سا روڈ ملا رہا ہوتا ہے ایک گاڑی جا رہی ہوتی ہے دوسری سامنے سے آتی ہے تو اس کو رکنا پڑتا ہے ایک شہر سے دوسرے شہر بڑے بڑے سٹیز کی بات کر رہا ہوں میں چھوٹے موٹے سٹیز کی نہیں بہت افسوس ہوتا ہے بہت حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں انفرائی سٹرکچر نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے اور جو روڈ بنے ہوئے بھی ان کا بھی برا حال ہے تو اس لئے بہت زیادہ انتر فیل ہوتا ہے اس لئے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے بہت زیادہ ڈیفرنس پتہ چلتا ہے ہمیں تو جتنی میں تعریف کروں ان کی جتنی میں تعریف کروں کم ہے اور ایسے شخصے جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ دشمن بھی تعریف کرتے ہیں اچھا یہ انٹرویو کو ایک انداز بڑا جونک تھا کہ بس کے اوپر ہی پورا ایک ریک لگا کے اور وہیں پر پروپر ایک اوبرویو کروائے جا رہا ہے کہ یہ دیکھیں فیزیکلی چیزوں کو دکھایا جا رہا ہے کہ وہ ٹنل ہے یہ اس طرح کا روڈ ہے اس طرح کا روڈ ہے تو یہ بھی اپنے آپ میں ایک بہت یونک بہت ایک الگ ہی انو بھوتا ہے بہت ایک یونک ایکسپیرینس تھا تو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے نیتن کٹکلی جی ہوگے ایشنیوی جی ہوگے ان سے یقین کریں اترنا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے روحانی ٹیچر بن گئے ہیں یہ ہمارے روحانی ٹیچر یعنی کہ یہ ہمیں نہیں جانتے ہم نے ان سے ملے نہیں ہیں انڈاریکلی ہم یہ ہمارے ٹیچر ہیں یقین کریں بس اترنا کچھ سکھا جئے اور کئیوں کے ٹیچر ہوں گے میں اپنا صرف بتا رہا ہوں کئی لوگوں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہوگا دوبارہ کسی اور ویڈیو کا ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی جب تک کیلئے اللہ حافظ